ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے اپنے چینل میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج بہت ہی مزیدار اور آسان سی ایک اور ریسیبی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آج ہم لانے جا رہے ہیں آلو گوبی کا سالن کیونکہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور اسی وجہ سے جو سردیوں کی خاص ویجیٹیبلز ہیں وہ میں آپ کو آپ لانے سے کھاؤں گی اور آج ہم میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہم آلو گوبی کا سالن نانے جا رہے ہیں تو سفٹا فٹ اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں پہلے میں نے دیشکی میں پانی لیا ہے اور دیکھیں میں نے اس میں ایک پیاس دھمیانہ اس کے کتنے سلائسز میں نے کر کے میں نے ڈال دیئے ہیں اور میں نے ایک لسن کی پوچی لیا ہے اور اس کے جو پورا لسن جو سا ہے اس کی جو میری جمویں جنسی ہیں وہ میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں اب اس کے اندر میں ٹماٹر ڈال رہے ہیں ہم نے کس لائسز میں کٹے ہیں ہم ٹماٹر اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں پانی کی جو مقدار ہے میں نے تقریبا ڈو کپ جو پانی مEND ہم اس کی بنائی سٹارٹ کریں گے کو پکا رہی ہوں پانی ڈال کے اس میں پیاس جو سا سلائسز کر کے ڈال دے اور تمام سپائسز اس کے اندر ایڈ کر دے اور بعد میں اس کو بھون لیں ہی ڈال کے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیاس کو چوپ کیا ہو جو پیاس ہے اس کو براؤن کر لیں اور باقی سپائسز اس میں ڈال کے اور آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو بھون لیں یا تو یہ طریقہ ہے یا دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں آپ دونوں طریقے سے الگوبی کا ساتھن تیار کر سکتے ہیں دونوں ہی بہت ایزی میتھ� دیکھیں ناظر ہمارا تقریبا پانی آلماسٹ ڈرائے ہو چکا ہے ہم اس موکے کے اوپر ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں ہم نے اس کے اندر ٹو ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیان زیادہ کر سکتے ہیں سالٹ ایڈ کیا ہے اور ون فور ٹی سپون ہم اس کے اندر ہلڈی پاورڈر ایڈ کرنے لگے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ ادرک ایڈ کر دیں گے دیکھیں ادرک میں نے نبی لبی سٹچس میں کٹا ہے اور میں نے تین اس کے اندر سالٹ ایڈ کی ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی کے پر ترمیٹ کرتا ہے کہ آپ دو گرین چلیز ہیں ان کو ثابت ایڈ کریں یا ان کو کٹ کر کے ایڈ کر لیں تمام مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح اب اس کے اندر ہمیں ایڈ کرنے لگے ہیں مسالہ کی بنائی کے لئے ہم نے آدھا کپ اس کے اندر ایڈ شامل کیا ہے آپ کپ سے بھی ناف سکتے ہیں یا آپ اندازے سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کی بنائی سٹارٹ ہو گئی ہے آپ نے اس کی بنائی اچھی طرح کرنی ہے میں بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ جتنی اچھی مسالے کی بنائی اچھی ہوتی ہے اتنا اچھا ہانڈی کٹ ٹیسٹ آتا ہے ناظرین 10-15 منٹس ہمارے اس کی بنائی میں لگیں گے چلیں ملتے ہیں پھر 10-15 منٹ پار دیکھیں ناظرین ہمارا مزے دار مسالہ آلو گوبی کی سالن کا بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں آل سپرٹ ہو گیا ہے اور دانے دانے بن گئے ہیں بنائی بہت اچھو طریقے سے آپ نے کرنی ہے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ بنائی کسی بھی سالن کی بھی ہو بہت اچھے طریقے سے کیا کریں چلیں اب ہم اس کے اندر اپنی ویجیٹیبلز ایٹ کریں گے ناظرین یہ ریکھیں میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کلو گوبی لی ہے اور ان کو دیکھو میں نے کاٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس میں زیادہ چھوٹے آپ نے بھری پیس زیادہ نہیں گرنے اور میں نے یہاں پہ ایک باؤ آلو لی ہے دیکھیں آلو کو بھی میں نے کیوبز کی شکر میں کاٹا ہے اور ان کو میں نے دس سے پہنے میں پکانے سے پہلے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور نمک آپ میں بلکل تھوڑا سا لگانا ہے کیونکہ آپ نے ہانسالن میں بھی نمک کو یوز کرنا ہے اب میں نے ان کو واش کر لیا ہے اور کیونکہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب میں پہ جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو مسالے میں ایٹ کرنے لگی ہوں چلیں چھلتے ہیں جو میں نے پٹیٹوز لیا تو میں ان کو ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں گوبی بھی ایٹ کر رہی ہوں اب ہم ویجیٹیبلز کو اچھے طرح مکس کر لیں گے مرزین یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا اچھے طرح اب ہم اس میں پانی ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ گوبی کا اپنا پانی ہوتا ہوں اس ہی پانی میں وہ گل جائے گی لو آنچ فلیم پر ہم اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ڈھک کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوبی کا اپنا پانی ہوتا ہے یہ ریکھیں پانی اس میں بھرنا شروع ہو گیا ہے اور لو آنچ پر یہ پکنوش سٹارٹ ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے ہمارے جو آلو گوبی کا جو سالن ہیں بلکو ریڈی ہے ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ گل چکی ہیں اور آئل نکل آیا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جس جیسے پانی درائے ہو جائے گئی اسی پانی میں گل جائے گی چلے اب ہم اس کو گارنش کریں گے دھنیے کے ساتھ اور گرم مسالے کے ساتھ میرے چینل کو لازمی سبپرائب لائک کومنٹ کرنا ہے اور بیل کے بٹن پر لازمی پریس کرنا ہے کوئی فرمائش بھی ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں مجھے کومنٹ بولٹ میں لازمی اپنے شیئر کے نام کے ساتھ اور اپنے نام کے ساتھ لکھ کر مجھے لازمی آپ فیڈ بیک دیا کرے تاکہ میری حوصلہ افضائی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا آلو گوپی کا سالن بلکل ریڈی ہے بہت مزے کا بہت دلیشیل بنا ہے اور فٹا فٹ تیار ہو گیا ہے میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیئے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو دھنیے سے اور گرم مسالے سے گارنش کر دیا ہے بلکل پرفیکٹ ریسپی بنی ہے اور لازمی آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے اور لازمی آپ نے مجھے فیس بک انسٹرڈان پر فالو کرنا ہے ساتھ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ کرنا نہ بھولے گا بلکہ بٹن پر لازمی پریس کیجے گا کیونکہ آپ کی دیکھنے سے ہی میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دعاوں میں یار رکھئے گیا اگلی ریسپی تک مجھے اجازت دیجئے خدا فیز موسیقی